وہی ہے جس کی وجہ سے ہم قائم ہیں اور آج میں اور آپ اگر یہ مان کریں کہ میں صبح آٹھ بجے اٹھتا ہوں اور اپنے کام کاج کے لیے جاتا ہوں شام تک محنت کرتا ہوں اور سارا دن سارا مہینہ محنت کر کے اجرت اپنے گھر میں لاتا ہوں اور یہ میرا کمال ہے اپنی محنت کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کمال ہے یہ کس کا کمال ہے جو ہمیں صحیح تندرستی اور بابرکت بناتا ہے اور جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کام کاج کر سکیں ورنہ بدن کا ایک چھوٹا سا عیسہ پاؤں کی انگلی یا ہاتھ کی انگلی اگر خراب ہو جائے یا اگر چھوٹ لگ جائے تو کیا ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر کام کاج کر سکیں اگر ہمیں بخار ہو جاتا ہے صحیح تندرستی نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا ہم اس قابل رہتے ہیں کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکیں باوجود اس کے کہ ہم محنت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ دن راتیں کر دیتے ہیں اس کے باوجود اگر خداوند کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمیں سرفراز کر دیتا ہے اور اگر خداوند کی مرضی خداوند کی سرفرازی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم بارہ کی بجائے سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بھی کام کریں گے تو ہم سرفراز نہیں ہوں گے سب سے اہام کیا بات ہے ہماری محنت مزدوری سے بھی کہ خداون ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو